السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نسٹ انٹری ٹیس کے ریپیٹڈ ایم سی کیوز ڈسکس کروں گا ان کے ٹرکس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ایجوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں وہ سب سے پہلے اس چینل کے تھرو آپ کو ملتی رہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فسٹ یئر فیزیس کے چپٹر ٹو جو کہ ویکٹرز والا اس کے ٹاپ ٹین ایم سی کیوز وید سلوشن بتاؤں گا وید ٹرکس بتاؤں گا بڑے امپورٹنی ایم سی کیوز ہیں کافی دفعہ نسٹ کے انٹری ٹیس میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں تو پہلا کوئسٹن ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ دو ویکٹرز کے درمیان کون سا انگل ہو کہ ان کے درمیان جو ویکٹر کی ایڈیشن ہے وہ کمیوٹیٹیو ہو تو یاد رکھیں دو ویکٹرز میں کوئی بھی انگل ہو تو ویکٹرز کی جو ایڈیشن ہے وہ ہمیشہ کمیوٹیٹیو لا کو ہولڈ کرتی ہے تو یوں ہمارے پاس ڈیلٹا اپشن ہے فار آل انگلز نیکسٹ کوئسٹن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس فورس سکس نیوٹن ہے ایک فورس ایٹ نیوٹن ہے تو ان کا ریزلٹنٹ کتنا ہو سکتا ہے کتنا پوسیبل ہے کے اندر ایٹ کو ایڈ کریں تو فورٹین نیوٹن ان دو ویکٹرز کے ریزلٹن کی میکسیمم رینج ہے اور آپ ایٹ نیوٹن میں سے سکس نیوٹن کو سبٹریکٹ کر دیں تو انسر آئے گا ٹو نیوٹن تو جب دو ویکٹرز انٹی پیرلل ہوتے ہیں تو ہم بڑے ویکٹر میں سے چھوٹا مائنس کرتے ہیں تو وہ اس کی مینیمم رینج ہوتی ہے تو یوں اب ان دونوں فورسز کی میکسیمم رینج فورٹین نیوٹن ہے اور مینیمم رینج 2 نیوٹن ہے تو اب ان دونوں فورسز کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ 2 نیوٹن بھی ہو سکتا ہے 14 نیوٹن بھی ہو سکتا اور ان کے درمیان بھی مگر اس رینج سے باہر نہیں جا سکتا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 20 نیوٹن بھی ان کی میکسیمم رینج سے باہر ہے 15 نیوٹن بھی ان دو فورسز کی میکسیمم رینج سے باہر ہے اور 1 نیوٹن ان کی مینیمم رینج سے باہر ہے کیونکہ منیموم رینج ان دونوں ویکٹرز کے ریزلٹنٹ کی 2 نیوٹن ہے تو 11 نیوٹن ان دو ویکٹرز کا ریزلٹنٹ ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے قویسٹنز کو ڈیل کرنے کا اس کا سی اپشن ہے نیسٹ قویسٹن میں اب یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے کافی دفعہ نسٹ اینی ٹی میں آیا ہے فالونگ سیٹ آف 3,4,6 ایکٹ آن آ باڈی ان وچ کیس دا ریزلٹنٹ کین نوٹ بی زیرو تو اس طرح کا جب قویسٹن آئے تو آپ لوگوں کا میں ٹرک بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلے دو ویکٹرز ہوتے ہیں آپ نے ان کی میکسیموم اور مینیموم رینج چیک کرنی ہے تو اب اب اس کیس میں پہلا ویکٹر 10 ہے دوسرا بھی 10 ہے تو ان کی میکسیموم رینج کیسے نکالیں گے دونوں کو ایڈ کریں 10 10 میں ایڈ کروں گا تو 20 ان دونوں ویکٹرز کے ریزلٹنٹ کی میکسیموم رینج ہے اور مینیموم رینج کیسے نکالتے ہیں آپ ان دونوں ویکٹرز کو سبٹریکٹ کریں تو 10 میں سے 10 میں سبٹریکٹ کروں گا تو 0 آئے گا تو یوں میرے پاس یہ جو پہلا اپشن ہے اس کے پہلے دو ویکٹرز کی میکسیموم رینج 20 ہے اور مینیموم رینج 0 ہے تو یہ جو تھرڈ ویکٹر ہے اگر تو یہ ان دونوں ویکٹرز کی رینج کی اندر آ رہا ہے تو ان کا ریزلٹنٹ 0 ہو سکتا ہے تینوں ویکٹرز کا ان دونوں ویکٹرز کا ریزلٹنٹ زیرو ہو سکتا ہے اب ہم کیا کم کریں گے آپ دیکھیں کہ تیسرا ویکٹر ٹین نے ان کی رینج میں آرہا ہے تو ان کا تو ریزلٹنٹ زیرو پوسیبل ہے اب آپ بیٹا آپشن میں اسی طرح چیک کریں ان کی میکسیمم رینج ٹوینٹی ہے اور مینیمم رینج زیرو ہے اور ان کا جو تھرڈ ویکٹر آگے گیون ہے وہ ٹوینٹی رینج آرہا ہے میکسیمم رینج یعنی ٹوینٹی رینج کی اندر ہے تو اس بیٹا آپشن والے بھی ویکٹرز کا ریزلٹنٹ زیرو ہو سکتا ہے اب اگر آپ سی آپشن میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے دو ویکٹرز ٹین اور ٹوینٹی ہے ان کی میکسیمم رینج ٹھٹی ہے مینیمم رینج ٹوینٹی میں سے ٹین کو مائنس کریں ٹین تو یوں ان دو ویکٹرز کی مینیمم رینج ٹین ہے اور میکسیمم رینج ٹھٹی ہے اور یہ جو تیسرا ویکٹر ٹوینٹی ہے یہ اس رینج کی اندر آرہا ہے تو اس کا مطلب ان کا بھی ریزلٹنٹ زیرو ہو سکتا ہے مگر آپ ڈیلٹا آپشن میں اگر دیکھیں گے تو ان دونوں ویکٹرز کی میکسیمم رینج دونوں کو ایڈ کریں ٹوینٹی میں ٹین ایڈ کریں ٹھٹی اور ان کی ایمیمم رینج چیک کریں ٹوینٹی میں سے ٹین کو مائنس کریں ٹین تو یوں ان کی جو رینج ہے وہ ٹین سے ٹھٹی تک ہے مگر یہ جو آگے تیسرا ویکٹر ہے یہ ان دونوں ویکٹرز کی رینج سے باہر ہے تو ان کا ریزلٹنٹ زیرو نہیں ہو سکتا اور یہی اس نے پوچھا تھا کہ کس کیس میں ریزلٹنٹ زیرو نہیں ہو سکتا تو یوں ہمارے پاس ڈیلٹا آپشن ہے تو یہ ایمپورٹنٹ کویسٹین ہے اسی ٹرک کے تھو آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے اگلے کویسٹین میں وہ کہتا ہے کہ جو دو فورسز ہیں ان کے ویکٹر سم اور ان کا جو ویکٹر کا ڈیفرنس ہے ان کا وہ دونوں آپس میں پرپینڈکولار ہیں اور پرپینڈکولار کے کیس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈوٹ پروڈکٹ زیرو ہوتی ہے تو یہ وہ دو فورسز یا ویکٹرز سمجھ لیں اے پلس بی ان کا سام ہے اور اے مائنس بی ان کا ڈیفرنس ہے تو ان کی ڈوٹ پروڈکٹ ہم زیرو کی ایکول رکھیں گے سام اور ڈیفرنس کی کیونکہ یہ آپس میں پرپینڈکولار ہیں اب آپ ان کو ملٹیپلائی کر لیں ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے پہلے اے کو اے سے ملٹیپلائی کریں اے سکیئر پھر اے کو مائنس بی سے کریں گے تو مائنس اے بی پھر بی کو اے سے کریں گے تو بی ڈوٹ اے اور بی کو مائنس بی سے کریں گا مائنس بی سکیئر اب ہمیں پتا ہے کہ جو ڈوٹ پروڈکٹ ہے وہ کمیوٹیٹیو لا کو ہولڈ کرتے ہیں یعنی a.b b.a کی ایکول ہوتا ہے تو یہ آپس میں کٹ جائیں گے مائنس a.b پلس b.a اور پیچھے بچے گا a square minus b square equal to zero minus b square right side پہ چلا جائے گا a square equal to b square دونوں طرف ہم root لیں گے تو a equal to b تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں equal to each other in magnitude ہیں تو یوں ہمارے پاس جو best option ہے وہ beat ہے تو negative of each other یہ نہیں ہوں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس beat option اس کی right choice ہے آپ لوگوں نے best option چوز کرنا ہوتا ہے اب یہ بھی بڑا important question اس کا بھی میں آپ کو trick بتاتا ہوں ایک a vector given ایک b vector given اور وہ آپ سے پوچھ رہے angle between a and b تو اب آپ اس کا angle calculate نہیں کرنے لگ جائیں گے اگر آپ observe کریں تو a vector ہمیں given ہے اگر a vector کو minus 2 سے multiply کر دیں تو b vector آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں minus 2i جب minus 2 سے multiply ہوگا تو 4i بان جائے گا 3j جب minus 2 سے multiply ہوگا minus 6j بان جائے گا k جب minus 2 سے multiply ہوگا minus 2 کے تو جب بھی کسی vector کو negative number سے multiply کیا جاتا ہے تو اس کی direction reverse ہو جاتی ہے direction reverse ہونے کا مطلب ہے کہ 180 degree کی shift آتی ہے تو یوں ہمارے پاس c option best ہے تو یہ technique آپ لوگوں نے use کرنی ہے کہ جب کہ کوئی vector negative number سے آپ کو لگے کہ multiply ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کی angle جو ہوگا وہ 180 degree کا shift آئے گا اب next question میں یہ بھی بڑا important ہے نسٹ کے اندر کافی repeat ہوئے the length of the vector in x y plane اب اگر تو length basically magnitude کو کہتے ہیں اگر تو وہ simple اس vector کی ہم سے magnitude یہ length پوچھ رہا ہوتا تو ہم کرتے ہیں 3 کا square plus 4 کا square plus 6 کر کے square اوپر root مگر اب اس نے x y plane میں پوچھا ہے تو x y plane میں اب ہمارے پاس کیا ہوگا ہم i کا coefficient 3 اور j کا coefficient 4 صرف ان کو use کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی length x y plane میں کیسے نکالوں گا 3 کا square plus 4 square اوپر root آجائے گا اور u میں پاس 5 اگر وہ x y کے جگہ y z plane کہتا تو پھر میں نے j کا coefficient اور k کا coefficient use کرنا تھا i x کو represent کرتا ہے j y کو اور k z کو تو اس طرح ہم آپ لوگوں کو یہ clear ہو گیا question اب next بڑا important question بہت زیادہ یہ important اور tricky question اور یہ کفی دفعہ repeated ہے یونیورسٹیز انٹری ٹیس میں نسٹ میں بھی آیا ہوا ہے پیاس یونیورسٹی میں بھی آیا ہوا ہے اور جی کی میں بھی یہ کفی دفعہ آیا ہوا ہے what must be the angle of the vector a with the positive x axis for which rectangular components دونوں vectors کے equal ہوں گے تو یہاں پہ بچے بہت زیادہ mistake کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ a x a y کی equal رکھیں جس طرح آپ لوگوں نے یہ exercise کے question بھی کیا تھا x component کی magnitude a cos theta y component کی magnitude a sin theta آپ sign کی نیچے cos کو divide کریں a کی نیچے a تو 10 theta 1 کی equal ہے theta 45 اور آپ اس کا beta option ٹک کر دیں یاد رکھیں اگر تو وہ question میں کہتا تھا what must be the angle of the vector a with the positive x axis جس میں ان کا x component کا magnitude اور y component کا magnitude آپس میں equal ہوتا magnitude کا اگر وہ word use کرتا اس میں تو اس نے magnitude کہا ہی نہیں اس نے x component اور y component یہ پوچھ رہا ہے کہ کس angle پہ آپس میں equal ہوں گے تو یہ چونکہ دونوں ویکٹرز ہیں تو ایسا کوئی case نہیں جس پہ یہ آپس میں equal ہوں گے اگر وہ magnitude کہتا تھا تو پھر آپ لوگوں نے ایسا ہی x کے magnitude کو y کے magnitude کے equal رکھ کے اس طرح سے نکال کے 45 degree کے angle پہ ٹک کرنا ہے تم اگر یہاں پہ اس نے component کی بات کی x component y component کی equal کابوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ویکٹرز کے سمبل ہیں arrow لگے ہوئے ہیں تو یہ possible نہیں ہے important question ہے آپ لوگوں نے اس کو بڑا carefulی دیکھنا ہے اب ایک اور بڑا important question ہے magnitude of component of vector a long x axis آپ لوگوں نے a vector کی magnitude نکالنی ہے x axis کے long in the given diagram can be written as اب آپ دیکھیں یہ a vector ہے اور یہ y axis کے ساتھ 60 degree کے angle بنا رہا ہے تو یاد رکھیں اب آپ لوگوں نے اگر یہ 60 degree کے angle اگر میں اس angle کو consider کرتا ہوں تو جس angle کو ہم consider کر رہے ہو تو اس کے سامنے والی side perpendicular ہوتی ہے مطلب کہ اس کے سامنے والی side جو ہے یہ sign ہوتی ہے تو اب یہاں سے اگر میں اس کا x axis کے long اس angle 60 degree کے point of view سے دیکھوں تو a sine 60 تو a sine 60 ہمارے پاس ہوگا اس کا component جو x axis کے long ہوگا اب مجھے پتا ہے کہ یہ right triangle ہے یہاں پہ angle 90 degree ہے یہ 60 ہے اور triangle کے تینوں angle قسم 180 degree ہوتا ہے تو یہ والے angle میرے پاس 30 degree ہے اب اگر میں اس angle کے point of view سے یہ جو 30 degree ادھر 30 degree ہوگا اس angle کے point of view سے اگر میں اس ویکٹر a کا component x axis کے long دیکھوں اب زہر ہے اب یہ 30 degree ہے تو جس angle کو consider کر رہے ہو تو اس کے سامنے والی side perpendicular ہوتی ہے مطلب اس کے سامنے والی side sign ہوتی ہے اب sign والی تو یہ side ہو جائے گی اور اس کا x axis کے long جو component ہوگا وہ a cause 30 degree کیونکہ اب ہم 30 degree کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو یوں یہ جو ویکٹر آپ کو a given ہے جس کا آپ لوگوں کو یہ diagram کے اندر اس کے x axis کے along دو ہمارے پاس components ہو سکتے ہیں 60 degree کے point of view سے a sign 60 degree ہوگا x axis کے along component اور اس 30 degree angle کے حساب سے ہمارے پاس a cause 30 degree x axis کے along اس کا component ہوگا یاد رکھیں جس angle کو consider کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے والی side ہمارے پاس perpendicular یعنی sign ہوتا ہے تو یوں ہمارے پاس اس کا delta option ہوگا both a and c next question میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک force ہے وہ 10 newton y axis کے along لگ رہی ہے تو definitely اس کا x axis کے along کوئی component نہیں ہوگا zero ہوگا آپ اس کو calculate بھی کر سکتے ہیں force of y axis کے along ہے تو positive x axis سے anti-clockwise direction میں اس vector تک angle ہمارے پاس بنے گا 90 degree اور x component نکالنے کے لئے ہم use کہتے ہیں f cause 90 اور cause 90 zero ہو جائے گا اب 10 question میں آپ دیکھیں کہ maximum number of components of a vector یاد رکھیں ایک vectors کے und defined infinite components ہوتے ہیں ہاں اگر وہ rectangular components پوچھتا maximum number of rectangular components of a vector تو وہ ہمارے پاس 3 ہی ہوتے ہیں تو یہ بڑے important question میں نے آپ لوگوں کے ساتھ first year physics vector chapter میں سے discuss کی ہیں ان کو بار بار دیکھیں ان کی practice کریں یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے اس کے علاوہ جو بچے proper way سے نسٹ نیٹی 4 session کی preparation کرنا چاہتے ہیں نسٹ نیٹی 4 test کی تو ہمارے ایک online zoom کا session start ہم کرنے جا رہے ہیں 20th april تاکہ یہ بہت comprehensive session ہونا ہے بڑی اس میں آپ لوگوں کو relevant preparation کروائی جانے ہیں topic wise lectures ہونے ہیں past paper کے questions کے through آپ لوگوں کو topics cover کروائے جائیں گے end پہ بقیدہ آپ لوگوں کے test لیے جانے ہیں اور اس session کی زبردست جید یہ ہے کہ یہ جتنے comprehensive آپ لوگوں کو lectures deliver کیا جائیں گے نہ صرف نسٹ آپ لوگوں کے entry test کے point of view سے clear ہو جائے گا بلکہ پیاس university جی کی فاس ITU کے subject کے test NTS net کے اندر subject کے test یہ بھی clear ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو highly recommended ہے اس session کو ضرور join کریں two hours کی daily class ہونی ہیں اور limited seats ہیں تو آپ لوگ اس دیئے کے contact number پہ رابطہ کر کے اپنی seat reserve کروائیں تمام detail آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ session آپ لوگوں کے لیے highly recommended اگر آپ لوگ اس کو join کرتے ہیں تو تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کی تقریبا ہر entry test کی preparation ہو جانی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ relevant آپ لوگوں کو تیاری کروائے جائے گی تو ضرور اس session کو آپ لوگ join کریں انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کے لیے دیر ساری دوائل اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ